نمشکر دوستو ابھی ڈیجٹل چینل میں آپ لوگ کا بہت بہت سوائے ہوئی جو میں آج کیا بتانے جا رہا ہوں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں آدھار کارٹ پتہ بدلے آن لائن تو آپ بھی آن لائن آدھار کارٹ میں پتہ بدل رکھتے ہیں آج کے ڈیٹ میں کیا ہوتا ہے آدھار فینٹر پہ بہت سو بیڑھ لگا رہتا ہے اور بینکوں میں یہ اپ ڈیٹ ہوتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں لیکن ہم اپنے گھر بیٹھے اگر صدارنا چاہے تو آدھار کارٹ کیسے صداریں گے اس کے بارے میں جانیں گے اور دوسرا نمبر برچوال آئی ڈی سب کو پتہ نہیں ہے برچوال آئی ڈی نکلتا ہے کیسے ہے تو برچوال آئی ڈی بھی دیکھ لیں کیسے نکلنا ہے دوسرا نمبر یہاں پہ آپ صدار میں کیا کیا کر سکتے ہیں نام صدار کر سکتے ہیں پتہ صدار کر سکتے ہیں موبائل نمبر دوسرا چینج کر سکتے ہیں ایمیل آئی ڈی ان چیزوں کے بارے میں آپ لوگ کو آج بتاؤں گا جیسے کہ چلیے یہاں پہ چلیے آدھار کے آفیسیل بیپ سائٹ پہ جیسے جا جائیں گے www.uid.gov.in پہ جیسے آئیں گے یہاں پہ دکھا ہے مائی آدھار مائی آدھار آنے کے بعد آپ کیا کریں گے یہاں پہ چلیے جیسے تو проблема اپ ڈیٹ اور ایڈرےس제 lige کے جیسے ہی کلک کریں گے آپ کو اس طرف پہ ایسا کے پیج اپنا ہو جائے گا جوکہ آپ دیکھ رہے ہیں سکرال کردیں گے نیچے آئی پہ کردیں گے یہاں پہ ہے پیفیٹ آب ڈیٹ آدھار پہ جیسے ہی کلک کریں گے کلک کرتے ہی آپ کو اس طرح پہ پیج اپنا ہوگا جو کی آپ کو آدھار نمبر ہے ب denominator سک날 مانگے گا نمبر جیسے ہی پریس کریں گے یہاں پہ موائل کیپچر کوڈ ڈال دیں گے کیپچر کوڈ ڈالنے کے بعد فینڈ اوٹی پی کر دیں گے جیسے ہی فینڈ اوٹی پی کریں گے تو کچھ سمیں کے بعد آپ کے ریجسٹر موائل نمبر پہ ایک اوٹی پی مل جائے گا جس کو آپ یہاں پہ پریس کریں گے جیسے کہ یہاں پہ آگیا میں یہاں پہ اوٹی پی ڈال دیتا ہوں آگیا میرے میں اوٹی پی اوٹی پی ڈالتی ہی یہاں پہ اسکرال جیسے ہی کریں گے آگے کو اسکرال کریں گے جیسے اسکرال یہاں لاغن لاغن پہ کلک کر دیں گے لاغن پہ جیسے ہی کلک کریں گے میرا ایک طرف پہ اوپن ہو جائے گا ہو تو اپن کونے گوہ یہاں پہ آپ کلک کریں گے اپ ڈیٹ ڈیف پروپائلت ہے یہاں پہ جیسے روی کلک کریں گے اس طرح پہ آپ کا پیج آمک ہو جائے گا جو کی آپ کو دیکھ رہا ہے اس کو جیسے کریں گے آپ یہاں پہ دکھ دیکھ لیجئے کیا کیا ماغ رہا ہے یہاں پہ جیسے کی آئی سمبندی سمبندی ہے یہاں پہ نام لکھلا ہے کیئر آپ فان آپ تو کیئر آپ میں جیسے کیا فن آپ مانے فنے آنے پودرے کیر مانے گارجین جیسے کی میں نام دے دیتا ہوں یہاں پتا کا نام دے دیں گے لیکن یہاں پہ کیا ہو رہا فاہ کا میننگ پورا نہیں آ رہا تو آپ کیا کریں گے ہاں پہ گوگل ایمپٹ گوگل ایمپٹ ٹام فلیسر میں چلے جائیے یہاں پہ ایچ لکھ دیجئے یہاں پہ ایچ آنے کے بعد ہوا آ جائے گا پھر یہاں پہ کاپی کر کے آپ کیا کر سکتے ہیں یہاں پہ پورا نام دے دیجئے یہاں پہ جیسے پورا نام دے دے گا آپ کو پورا نام ہو گیا اور ویلڈنگ نمبر آپ ڈال دیں گے ویلڈنگ نمبر ڈالنے ہوگا یہاں پہ اور لینڈ مارک ڈال دیں گے یعنی ساری جانکاریں یہاں پہ جیسے کی اسٹریٹ میں ہم ڈال دیں گے آپ دیکھ رہے ہیں جیسے کی ہم ڈالتے جا رہا ہے ہاں پہ مانگ رہا اور لوکیشن ایریا مانگ رہا ہے تو جیسے لوکیشن ایریا میں ہم ڈال دیں گے یہ دیکھ رہا ہے اور ریمارک 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 اگر آپ کے پاس ریمارک مچین ہے کی کس افتان پہ آنے کے گھر کے باجوں میں پنچ جیلا پنچ چاہت ہے کیا ہے آپ ڈال سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ اپنا پین کوڈ ڈال دیں گے جو آپ کا پین کوڈ ہے پین کوڈ ڈالتے ہیں ڈالنے کے بعد آپ کو اس طرح سے آپ آرٹومیٹکلی پین لے لے گا پھر یہاں پہ جیسے بیلیج کا ہے ڈال دیں گے بیلیج کے چوچ کر لیں گے بیلیج کو چوچ جائفی کریں گے آپ کو ہندی میں آٹومیٹکلی آ جاتا ہے آہ دو فران نمبر یہاں پہ آہ یہاں پہ آپ پسٹاپی فلیکٹ کر لیں گے پسٹاپی یہ آگیا دشٹک آٹومیٹکلی لے لیتا ہے اسٹیٹ آٹومیٹکلی پھر کیا کریں گے پری بیو پہ جائفی کلک کریں گے پری بیو کرتے ہی آپ کو اس طرح سے اوپن ہوگا جو کی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ لیے کہ اس طرح سے آپ ملا لیں گے کیا میرا ڈاٹا فہی ہے یا گلت ہے اگر ڈاٹا فہی ہے تو آئی اگری پہ جیسے ہی کلک کر رہے آئی کمپ ہم اس کے بعد فرمیٹ پہ کلک کر دیں گے اب بات رہے یہاں پہ جیسے کیا ہم ڈاکومنٹ اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں ڈاکومنٹ ٹھوٹا فہی examine amb família بھی چیز کو چوج کر کے آفstanden سے مجھا رافن ڈاکومنٹ کو چوج کرتے ہیں ر を چوج کر کے آفانی سے ہم ہاں پہ اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کا ماننی جہ کوئی بھی ڈاکومنٹ نہیں ہے پھر بھی آپ یہاں پہ نمیز رافن کارڈ کو یا جیسے چوج کر لیجئے اس کے اس کے بعد چوج کرنے کے بعد آپ کو کیں ہوگا یہاں پر جیسے چوج کر لیں گے آپ کفی بھی ڈاکومنٹ کو اپلوڈ کر دیجئے اپلوڈ کرنے کے بعد آپ کا یہ آٹومیٹکلی یعنی کی دو دو سے تین دن کے یعنی چوبیس سے اٹھالیف گھنٹے کے اندر اندر آپ کا آدھار جنریٹ ہو جائے گا یعنی کی نیو کریکشن ہو جائے گا تو آپ اس طرح سے آدھار کو آفانی سے کریکشن کر سکتے ہیں یہاں پہ فرمیٹ کر کے یا آپ کو یہ ریفنیف نمبر بھی مل جائے گا تو آپ نے دیکھ لیا کہ میں کس طرح سے بتایا لیکن اب چلتے ہیں یہاں پہ جیسے کی میں بتایا آپ کو ورچوال اور آدھار ورچوال آئی ڈی نکالنا فکر تو میں ورچوال آئی ڈی آپ کو کیسے نکالنا ہے ہاں پہ جیسے آگئے آپ آدھار میں جیسے آئیں گے یہاں پہ دیکھ لیجئے جیسے کی آپ کے اگر اوٹی پی نہیں آ رہا موائل پہ تو آپ کو موائل نمبر میل آئی ڈی بھیریفائیڈ کر لیجئے تو اوٹی پی آنا دوسرا نمبر ورچوال آئی ڈی جیسے ورچوال آئی ڈی یہاں پہ آپ جائیں گے ورچوال آئی ڈی سولہ انگی ہوتی ہے آپ ورچوال آئی ڈی پہ جیسے کیلک کریں گے یہاں پہ ورچوال آئی ڈی پہ جیسے کیلک کریں گے کیلک کرتے ہوئے ایک پیج آئی فہ اوپن ہوگا جو کہ یہاں پہ آدھار نمبر مانگے گا آدھار نمبر جیسے ڈالیں گے آدھار نمبر ڈالنے کے بعد یہاں پہ یہ کپچر کوڈ ڈال دیں گے کیپچر کوڈ جائے فینڈ اوٹی پی کریں گے ویٹی پی ڈالنے کے بعد آپ کو کیا ہوگا شکرپے اوٹھی پی آئے گا ایک اوٹی پی اور کبھانے کے بعد آپ کر دیجئے nicerischer کرنے کے بعد آپ یہاں پر حالوں کو آپ first permit کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے آپ کے मوبائل پہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ کو معروض اگلے اینڈی آپ کو پروائیڈ ہو گئی ہے تو آپ یہاں پہ آپ کے موبائل پہ آئیڈ پہ آئی کے پہنچا یا نہیں پہنچتے یعنی آپ کو ایک سے دو منٹ کے اندر اندر یعنی تی فیک کرنے والہ پہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ آپ کو بیٹھلا آئیڈ پہنچتا آئی جوتا ہے آپ کو prim ہوجائی آپ اوڑ zijn Fwn A Fn وقت آئیڈ آ hammer 하는 اللہ بیٹھے کر سکتے ہیں تو آپ نے فکر آج آدھار پروفیٹ یعنی آدھار میں ایڈ ڈریف کیفے چینج کریں اور نام کیفے چینج کر سکتے ہیں تو تھانکی دوست آج کیلئے اتنا ہی ہے